اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور آپ نے میری پریلیس ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں میں نے آپ کو سرکرڈ ڈرہ کرنے کے بارے میں بتایا تھا اور آج کے ہم لیسن میں آپ کو ریویڈ کلاوڈ کے بارے میں بتائیں گے اس کا کیا پرپس ہوتا ہے اور اسے ہم کیا کر سکتے ہیں چلیں ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یو ان یونٹ سیٹ کرتے ہیں انجیننگ 0 فٹ 0 انچ اوکے دی انٹر ڈیمینشن سٹائل مینجر موڈیفائی انجیننگ 0 فٹ 0 انچ اوکے سیٹ کرنٹ کلوز آگے ڈی آئی ایم ڈیم ایس سی ای ایل ایل دیم سکیل سیٹ کرتے ہیں فائی فٹ انٹر ریویڈ کلاوڈ ریویڈ کلاوڈ یہاں سے یہ ڈرہ ٹول پا رہا ہے یہاں پہ اس کو ہم پین کر لیتے ہیں تاکہ یہ باری باری ہیڈر نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ ریویڈ یعنی کے ریویڈ کلاوڈ پڑھا ہو گا ہے اس میں ریکٹینگولر ہے پولیگونل ہے اور فری ہینڈ ہے اور اس کے آگے مزید فنکشن بھی ہیں اس کی شورٹکٹ کی ہے آر ای بی سی ایل او یو ڈی ریویڈ کلاوڈ یہاں پہ انٹر یہاں سپیس کریں یہ ہماری کمانڈ سلیکٹ ہو جائے گی انٹر سب سے پہلے یہ دیکھیں آرک لیندھ اوبجیکٹ ریکٹینگولر پولیگونل فری ہینڈ سٹائل موڈیفائی ہم آرک لیندھ پہ بات کرتے ہیں یہ انٹر ٹین فٹ ہے میں کہتا ہوں یہاں پہ ہو جہے بیس فٹ انٹر اب اس نے میکسیم لیندھ پھر مانگ لی ہے پھر بیس فٹ انٹر یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فری ہینڈ سکیچ میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ریکٹینگولر یہاں پہ کلک کریں گے یہ ہماری صرف ریکٹینگولر شے میں ڈراؤ ہوگی ٹھیک ہے اس میں آجاتے ہیں پھر آر ای بی سی ایل او ڈی ریوٹ کلاوڈ پہ آجاتے ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں اے اے انٹر ٹین فٹ انٹر ٹین فٹ انٹر ٹین فٹ انٹر کلک یہ دیکھیں یہ ہمارے بات ٹین فٹ کے فاصلے پہ آجاتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں آر ای بی سی ریوٹ کلاوڈ اوبجیکٹ اوبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اوبجیکٹ ڈراؤ کرتے ہیں جس کا ہم نے ریکٹینگولر بتایا تھا سرکر بتایا تھا پولیگون اسی اوبجیکٹ میں سے ہمیں تین اوبجیکٹ ڈراؤ کر رہتے ہیں آر ای سی انٹر ٹھیک ہے سرکر سی انٹر اور پی او ایل پولیگون انٹر ایٹ کورنر والا چاہیے انٹر ایج سرکر میں یہ یہ کلک یہ ہمارے پر نا تین اوبجیکٹ آگے ہیں ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے ریکٹینگولر پر ڈراؤ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اوبجیکٹ پہ کیسے ڈراؤ ہوگا آر ای وی سی ایل او یو ڈی اوڈ کلاوڈ انٹر او انٹر اوبجیکٹ اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں یا کلک کرتا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ اوبجیکٹ میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس اپشن آگی ہے یس یا نو میں یس کرتا ہوں تو اس کے یہ جو ان سے کورنر ہے یہ بار والی سائٹ پہ ہو جائیں گے یہاں پہ پھر میں لیتا ہوں کمانڈ آر ای وی سی ایمیر کلاوڈ پہ انٹر کیا او انٹر کیا یہاں پہ اس کو اوبجیکٹ سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں نو کر دیتا ہوں یہ اس کے کورنر اب اندر والی سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر سلیکٹ اوبجیکٹ میں یس کرتا ہوں اس کے کورنر بار والی سائٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے آگے ہم پھر بات کرتے ہیں پولی گونر پہ کلک کیا یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح اور یہاں پہ سپیس ہیاں انٹر کر دیں گے یہ ہمارا اس طرح کے ڈرا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے فری ہینڈ پہ کلک کیا یا یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ایک جگہ پہ کلک کریں کلک کیا یہ میں نے یہ دیکھیں آٹومیٹکلی یہ کلاوڈ جنریٹ ہوتے جائیں گے اس کے پاس لاکھے پاس لاکھے صرف کلک بھی نہیں کرنا صرف پاس لاکھے ماؤس لے کے آنا تو یہ آپس میں فرسٹ اور لاسٹ پوائنٹ آپس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے میں پھر آر ای وی سی ایل او یو ڈی انٹر کرتا ہوں اور فری ہینڈ پہ سٹائل پہ بات کرتے ہیں ایس انٹر یہاں پہ یہ ہمارے پر نورمل ہے میں پہلے نورمل ہے پہ بات کرتا ہوں اس کو سلیکٹ کیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پر نورمل سٹائل آ جاتا ہے ٹھیک ہے آگے پھر میں آر ای وی سی ایل او یو ڈی ریویٹ کلاوڈ پہ انٹر یہ سپیس کرتا ہوں سپیس ایس انٹر سٹائل اب میں کیلی گرافی پہ بات کرتا ہوں کلک کیا یہ دیکھئی یہ ہمارے پر کلی گرافی میں یعنی کہ اس کی لائن تھوڑی سی بریگ تھی اس کی لائن تھوڑی سی بولڈ ہے یہ میں آپ کو ایک دوسری پہ زون کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹائل اس میں یہ سٹائل ہے دو سٹائل ہیں ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ٹھیک ہے اس میں آج تھا ہمارا موڈی فائی پہ لازٹ پوائنٹ آر ای وی سی ایور کلاوڈ انٹر ایم انٹر اس نے کہا اس نے کہا سلیکٹ پولی لائن ٹو موڈی فائی سلیکٹ کی ایف انٹر کیا سٹار پوائنٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا اور یہ لائن وہیں پہ ڈراؤ ہوگی تھی یہ دیکھیں یہ موڈی فائی ہوگی نا پہلے اس کے کورنر بارولی سائٹ پہ تھی کنٹرول زیڈ گیا کنٹرول زیڈ گیا یہ دیکھیں ہمیں کنٹرول وائے کرتا ہوں کیونکہ ہم نے ماؤس آلہ آ لیا اس لیے وائے پہ نہیں ہوگی میں پھر آپ کو بتا داتا ہوں آری وی سی ایور کلاوڈ ایم انٹر سلیکٹ اوگجیکٹ یہاں پہ کوئی بھی فرس پوائنٹ یہ فرس پوائنٹ انٹر کیا گا لکھا ہے پکا سائیڈ آف ریز یہ دیکھیں یہیس یا نو یہ دیکھیں یہیس نو کرنے سے اس طرح آ جاتا ہے اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں اگر کسی چیز کے سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کریں شکریہ اللہ حافظ